ایران میں سزارتی انتخابات کے تحت 28 جون کو ہونے والی ووٹنگ میں ووٹرز کی تاریخی حد کم شمولیت کے بعد یعنی کہ تاریخی حد تک کم شمولیت کے بعد کل یعنی جمعہ کو دوسرے مرحلے کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے انتخابات میں چار امیدوار میدان میں تھے لیکن کسی کو بھی واضح اکسیرت حاصل نہیں ہوئی لہٰذا دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کرائی جا رہی ہے جس میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں کی درمیان مقابلہ ہوگا میہ کے مہنے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ایک ہلیکاپٹر حاصل میں جانبہق ہو گئے تھے اور عوام کو اب ایک نئے صدر کا انتخاب کرنا ہے دوسرے مرحلے کی عوامی رائے دہی میں انتخابی مقابلہ پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دونوں امیدواروں کی مابین ہوگا یہ امیدوار اصلاحات پسند مسعود پزکشکان اور انتہائی قدامت پسند سیاستدان سعید جلیلی ہیں